نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث دیکھئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عائزہ نہ ہو کہ کسی کے پاس تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کا گوشت باخی رہے اللہ اکبر یہ حدیث کہاں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کیا ہے گوشت کا کیا کرنا ایک تو کھا سکتے ایک تو زخیرہ یعنی جمع کے بھی رکھ سکتے فریج وغیرہ میں اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو بہت سارے لوگ نئی بھی تین حصے کرنا کتے برابر ایک رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک خود کے لیے اب طول طول کے ماپ ماپ کے وزن کرتے ہوئے علاگلہ کرتے ہوئے اسی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے جتنا کھانا ہے کھالو جتنا رکھنا ہے اپنے لیے رکھ لو جتنا غریبوں میں رشتہ داروں میں جتنا بانٹنا ہے بانٹ دو اگر پورا بھی بانٹ دیئے تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جیسے بھی کر سکتے لیکن کوئی شرط نہیں ہے تین حصے کرنے کی اب یہ جو حدیث میں ہم لوگ ابھی سنیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تین دن سے زیادہ باقی نہیں رہنا یہ کیا مسئلہ ہے تین دن ہم تو تین تین مہینے رکھتے ہیں نا سکھا کے کباب بنا کے کتنے دن کھاتے خربانی کا گوشت اب تین دن میں کیسے ختم کریں یاد رکھو ابھی حدیث میں نے پوری نہیں پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تین دن کے بعد اس کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہیے لیکن جب اگلہ سال آیا تو صحابہ نے کہا پچھلے سال جیسا کریں تو آپ نے کہا نہیں نہیں کھاؤ کھلاو زخیرہ بھی رکھو پچھلے سال غریبی کی حالات تھے میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کی مدد ہو جائے اس لیے تین دن سے زیادہ نہ رکھو لیکن اب تم کتنے بھی دن اسے زخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو جمع کے رکھ سکتے ہو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو بہرحال کباب بنا کے رکھنا کباب سکھا کے رکھنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم غریبوں کو ڈھونڈے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچائے ہم تو ہمیشہ کھاتے ہیں اللہ نے دیا ہے مالدار جتنے بھی ہے الحمدللہ سب لوگ کھاتے ہیں خریدتے ہیں لیکن وہ غریب بہت سارے غریب ہر علاقے میں ہوتے ہیں تو ہم فریز میں زیادہ چھپا چھپا کے رکھنے سے بہتر اور کباب ڈال کے کئی مہنوں تک کھانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ غریب بستیوں میں جائے غریب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں زیادہ سے زیادہ یہ بہتر ہے زیادہ پہنچائیں